ایک طریقے کہ آپ ان علماء اچھا ان علماء کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو تاریک مسعود صاحب ہیں انچینئر مزلی مرزا صاحب ہیں آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں اور اچھا یہ مجھے نا ان کی ہنڈرائٹنگ سمجھ نہیں آرہی مگر میں آپ کا سوال سمجھ گی ہوں میں کسی بھی انسان سے اختلاف ہر انسان سے اختلاف رکھتا ہوں فلسفی اگر وہ صحیح ہو جو کہ میں پہچانوں گا پہلے ویریفائی کروں گا اگر صحیح نہیں ہوگی تو ضرور بتائیں گے اگر صحیح ہوگی تو بالکل اختلاف نہیں کریں گے یہ مسلمان کبھی بھی دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا مسلمان صرف ایک ایسے فلسفے سے یا پھر ایسی جرم سے یا گناہ سے نفرت کرتا ہے انسانوں سے نفرت کرنے کا فلسفہ ہے اسے اللہ نے ہمیں نہیں دیا دری بات میری کیا رائے ہے انجینئر صاحب کے بارے میں تاریخ نصون صاحب کے بارے میں یا ٹین چار اور ہیں جیسے دکٹر ساہر صاحب کے بارے میں یہ بہت کچھ جاتا ہے میں آپ کو ابھی دکٹر ساہر صاحب کے اللہ تعالیٰ ترجع بلند کرے اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے قبر کو منفت کرے بہت بڑی کاوش ہے ابھی وہ حیات نہیں ہے جو لوگ حیات ہیں میں ہم کے بارے میں بتا دوں کہ میں کیسے دیکھتا ہوں ان سب کو میں ہمیشہ سے مسلم آئیڈنٹی کا اور مرتضم تک انشاءاللہ قبر میں لے کر جاؤں گا یہ خواہش کے کوئی مسلمان اپنی مسلم آئیڈنٹی سے دور نہ ہو جائے تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ میں اس پرسپیکٹیو سے کہ آئیڈنٹی کلائریٹی کے یہ یوز تو کیسے دیکھنا چاہیے ان سب کو کیونکہ پولر تینکنگ جو ہے نا کہ ایکسٹریم تینکنگ کہ یا تو میری مرضی کی بات کر نہیں تو تو غلط ہے یہ فلسفی اسلام یہ قبر کی فلسفی ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی یہ اسلام سے دور کر دیتی آپ کو میرا تو خیال ہے جیسے اب اس فلسفے تو اب اسلام سے خارج ہو جاتی اب میں مفتی نہیں ہوں میں فتوانی دے رہا ہوں کہ آپ جا کے تجزدید ایمان کریں اور کلمہ پڑھیں میں آپ دیکھا رہا ہوں اسلاموں کے فلسفے سے آپ آؤ آپ کسی اور فلسفے پر چلے گئے کہ جب تک میری مرضی کی بات نہیں ہوگی تب تک میں نہیں مانوں گا ایسے نہیں ہے آپ کی مرضی تابع اللہ کے رہے گی اللہ تعالی کی بات جو بھی کر رہا ہے آپ اس کو اسے چریک سے سنیں گے جان چنگے پرتا لیں گے اس کو کہ کیا کیا آپ نے کیسے ثبوت دیا اور پھر آپ اس کے اوپر تابع ہوں اب یہ بات میں ان اشخاص کے بارے میں میری کیا رہا ہے اور میں کسی نظر سے دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو سچ سچ بتا رہا ہوں اللہ تعالی ان سب کی امرے دلاز کرے یہ ایک مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے مگر میری جو میری خواہش ہے کہ ایسے بندے اور ہوں مجھے صحابہ کے دور کے وہ پرسنیلٹیز ان لوگوں کو دیکھ کے آ رہا تھے کہ یہ ان میں سے کوئی ایک عبداللہ بن مصعود ہے کوئی ایک عبداللہ بن عباس ہے کوئی ایک عبداللہ بن عباس ہے تو کوئی عثمانہ نہیں ہے یہ اس طریقے سے یہ دوبارہ سے وائٹلائز کر رہے ہیں میں ان لوگوں کو ایسے دکھتا میں یہ پولیٹیشنز کو اور یہ سنگر ایکٹرز ڈانسرز کو نہیں میں اس طرح کیسے دکھتا وہ صحابہ کے دور میں بھی تھے ابو جیل بھی رکھا سائن لے کے آئے تھا بادر کی لڑائی میں اپنے آپ کو انٹرٹین اور موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ موٹیویشنل کے لیے بہت موٹیویشنل کے لیے اپنے بہت عثے سے یہ ٹیکنیک چلتی آ رہی ہے کہ سنگنگ ڈانسنگ کروائیں اپنے آپ کو جلدہ ڈسٹرٹ کریں تاکہ پیشن نہ آئے ہمارے اوپڑی ایسے پیپل نہیں ہیں ایسے پیپل ہیں مدینہ فلانک مجھے مدینہ کی خوشبوئیں آتی ہیں جب ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کی کاوشنے دیکھ رہا ہوں ہیں اور ان لوگوں کو میں کرنٹ لینڈسکیپ کے اندر اسی ایڈنٹی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک مسلمان لڑکا جو کہ ایٹھ سنائیٹھ گریج میں ہے مدرس میں ہے لڑکی جو کہ ابھی اپنی تین ایجر تین ایج میں داخل ہو رہی ہے وہ ان ہستیوں کو جب تک اس پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھئی کہ ان کو وہی والی لینڈ سے دیکھا جائے اس لینڈ وہ اینک پہن کے دیکھیں ان لوگوں کو تو اگر پاس چلے ان کی ویلیو کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے یہ بس ایک غلطی کر رہے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں جس دن کیونکہ صحابہ یہ کام نہیں کرتا صحابہ ایک فرسپیکٹیو پر اکٹھے تھے اور I swear to you صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے میرے پاس کچھ پانچ سو سے زیادہ ایک زیادہ کتاب ہے ایک کتاب ہے ایک دو کتابیں ہیں جس میں صرف صحابہ کے علمی اختلافات اور آپس کی بحث ریکارڈڈ ہے تو مگر کبھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے اختلاف اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کریں یا پھر عوام کو اکسائیں گے اگلا بندہ کتنا خلطہ ہے کبھی بھی نہیں ابو حنیفہ اور امام شعفری کا میں مثال آپ کو دے رہتا ہوں کہ امام شعفری ابو حنیفہ کے فقیحی مسائل کے اوپر انہوں نے مطلب پوری طریقے سے تضاد تھا ان کو کچھ چیزوں پر مگر امام شعفری نے خود لکھا ایک دفعہ کہ جب میں ابو حنیفہ کے شہر میں گیا اور میں نے جب وہاں نماز پڑھنی تھی تو میں نے ابو حنیفہ کی مجھے حیاء آئی کہ ابو حنیفہ کا یہ شہر ہے یہاں پر میں نے سعادین کا کام کیا ہے تو میں نے اس رات عشاء کے بعد وقت میں تین رکعت نماز پڑھی خود وہ ایک رکعت کے ماننے والے ہیں مگر ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ تین آپ ان سب کو ایک رسی میں بان کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی میں بان کر ایک لینئر فلسفی سنگلتن فلسفی اور یونٹی یوت کو نہیں دیں گے تو یوت اسلام کے نام پر تفرقے میں پڑھ جائے گی دونوں میں کافی سائے لوگ ہیں میں جو اس لئے بتایا کیونکہ مجھے دو کا نام لکھ دیا یہ ان کو صحابہ کے لیول کی تقریم تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ یونٹی میں یہ کافشیں وہی کر رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں میں ان کو بتا رہا ہوں ان کی کافشیں ان کی نیت بھی وہی ہے جو صحابہ کی نیت تھی مگر پاکستان کی لوکل سائکالوجی میں یہ یہ دوبکی لگتی ہم سب کو مجھے دیر فالورز تو پریشر دیم کہ صرف اب الگ الگ نہیں کرنا یہ پی ٹی آئی والے ہوں یا مسلم لیگ والے ہوں یہ پورا جتھا لے کے اسٹیج پر چڑھتے ہیں عوام پیشہ عادتی ہے آپ لوگ اللہ والے ہیں اور آپ اکیلے کلے اسٹیج پر چڑھ جاتی ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یوت کبھی بھی نہیں اسلام کے اوپر اپنی ایڈنٹی کلے کرے گی کیونکہ آپ اکیلے تین چھار پانچ بندیں جو کہ انفلوئنسز ہیں اسلام کی انفلوئنسز ہیں you need to combine your efforts all of those people جو اللہ کی نام کے پر ایڈنٹی کلیارٹی کچھ کرے ہیں میں ان کو صحابہ کی مطلب وہ والی ایفرٹ کریں جو صحابی کرتے تھے میں آپ مسلمان ہوں مجھے پتا ہے کوئی بندہ صحابہ کی چپل کی نیچے آئی بھی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم میں سے مگر یوت کو وہی ویرویزم چاہیے وہ ہیرویزم کریکٹر جو ہنا آرکیٹ ٹائپ وہ کریکٹر یہ ہیں اس وقت these are the heroes ان کو وہ ہیرویزم ملے گا تو یوت اس لائن میں آ رہے گی اگر انہوں نے ایک دوسرے کو ویلن ڈیکلیئر کر دیا تو 50% افرٹ جتنے مرضی آپ اپنے انفلوئنسز کر رہے ہیں آپ نے 50% افرٹ 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 گان because the people who are opposing you and رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی philosophy کے اوپر کوئی بھی یقیدے کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر یوت کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ اس بندے کو وہ مسلمان ہی نہیں یوں کافر جب وہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس کو ایک ایک کیمپ کے اندر انٹر کریں there's a big wall going on the big fight is not about atheists versus muslim big fight is not about christian versus jews versus muslim no انسانوں کی fight سے نکلائیں ذرا رحمان کی فوج میں ہم سارے شیطان کے خلاف جو لڑائی ہے اس fight کا حصہ تو بنینا تب سے پہلے والی جنگ تو جیتے ہیں نیچے کی ساری لڑائی ہیں خود ہی جان نکل جائے گی اس میں سے the invisible enemy is upon us یہ تمام تر وسط سے جو ہیں یہ نفسیات کے اوپر direct apply ہوتے ہیں chemistry tune کر دیتے ہیں اور ساری ساری عمر انسان انہار میں مریں گے اللہ کے نام کے اوپر مسجد میں جاہا کریں گے زکاة دیا کریں گے صدقات دیا کریں گے مگر دل میں اناد ہوگا ان کے کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف this is not وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ وَعَلَى الْكُفَّارِ کا حکم ہے یہ سب مسلمان ہیں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ آپس میں ایک دم محبت رکھو آپ میں صرف محبت کا جذبہ مگر نہیں ہے ان سب کو اسی کھلیام گالی چل رہی ہے کھلیام آناد پرستی چل رہی ہے these people are the prototypes of archetypes sorry archetypes of the صحابہ of today میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کافشوں کو recognize کریں as from this lens یہ کہے نہیں ہیں مصر میں میں چانتا ہوں یہی والی مومنٹ مصر میں چل رہی ہے اس وقت ادھے کے بھی اوپر ام فالوئنگ that so i know ترکی میں چل رہی ہے تھوڑے سی زیادہ سے چھوٹی عمر کے لڑکیں ہیں وہاں پہ they're doing the same thing i'm pretty sure ان کے effort اور زیادہ بڑی ہے مجھے زیادہ landscape indonesia milaysia نہیں پتہ دو کا مجھے پتہ وہ بھی ادھے بھی اسی طرح کیسے influence کیٹ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ revitalize کرتے ہیں کہ پورے اگرے لینڈسکیپ کو سیرا کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ اینک کون سی پہنی ہے اور پھر دیکھنا پہ world view clear کریں اتنے بڑے ہیریں ہیں لوگ میرے سامنے ایک مسلمان کے خلاف کوئی تعویش کر دیتے یا کوئی سوچ بنا لیتے ہم شیطان کے خلاف عبلیس کے خلاف لڑائی کرنے والے فوجی ہیں ہم انسانوں کے خلاف لڑائی کرنے والے فوجی نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا دشمن خود عبلیس ہے یاد اکھئے گا میں ایک مسلمان ہوں میری عزت نفس کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے باپ کو تمام فوجی سجدہ کیا تھا کہ میں وہ انسان ہوں ایک عبلیس نے نہیں کیا تھا اس ہی خلاف لڑائی کرنے کے لئے نیچے آئے تھے ہم ہم اتنی اللہ نے عزت دی اللہ نے اور یہ دے سکتے ہیں کی ہم نے اس کو اکیڈیمکی بھی چھوٹی کاموں کے اصل میں نفسیات چھوٹی ہوتی اور نفسیات اسی طرح سے پڑتی ہیں جوس کو ٹرین کرنے سے صحیح بات کرنے سے اور اینٹ پتھر نہیں مارنا پڑتا دیوارہ کھڑنے نہیں کھڑوانے پڑتے یہ امپورٹنٹ سیشن یوٹیوب کے تھروں یا فیشبک کے تھروں یا سوشل میڈیا بات کرنے یہ سنت ہے ہماری اللہ نے اتنا برات پہ دے دی ہے کہ انسان کی بزن سکتے ہم فائٹ بہت چھوٹی لڑائی ہیں یہ ساری شیطان کس لیول پہ نفسیات بنا رہا گلوبل لیول پہ ہم یہاں پہ لوکل کو میں پس لیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ایک سیکھنڈ میں ایسے یوٹھ نے اپنی ایڈنٹی لے کرنی اور اگلے دور کے صحابہ یہاں سے پروڈوس ہو سکتے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں علی بن ابی طالب چاہیے ہمیں علی بن ابی طالب چاہیے اوکی سو اسی لینز اسی می انسر تو ہاں ایس نیم اور نیم دوسرا میرے پاس کوسچن ہے جی کہ آپ نے انگلیش میں لکھ دیتے اردو لکھائی اگر ٹائپ کروا دیتے اردو میری پڑھنے میں دکت اس لیے آ رہی ہوں کہ وہ جس طریقے سے آپ نے وہ سکین کر کے بھیجی ہے نا پکچر آپ ناس بھی میں نکوی گھرانے کا بچہ ہوں اوکی میں اگر جمل میں ہوتا نا تو عالی بن ابی طالب اپنے باپ سے کہتا میں اپنے والد صاحب سے کہتا مجھے بغیر تلوار کے لڑنے پہلی صف میں کھڑا کریں اور بغیر تلوار کے لڑنے لڑوں گا اور میں بتاؤ ہوں بغیر تلوار کے مجھے پتا ہے یہ کومنٹ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ وہ عید والے دن میں نے جب کہا نا کہ آپ امیت خلافت کو ملوکیت جتنے بھی مربان ہو یزید خود ہو ان کو تو آپ بڑے موں سے گالیاں دے رہتے ہیں اور پاکستان جیسی انسٹیوشن کو جہاں پہ نظام حکومت ہے اس کے نظام کو مان کہ ہم ان کے پانٹ سو بندوں کی گوائی لیں گے وہ باغی کے جو کی پی گوائی پتا ہے ناصبیت کا پاکستان میں بڑے بڑے سکولورز کو نہیں پتا میں جن لوگوں سے ٹرین ہوں وہ علی بن abhi tarif کا مجھے ٹرین کرتے رہے مجھے بتائیں کہ ناصبیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے سب سے بڑے ستارے سے محبت کیا ہوتی ہے مجھے اپنے خون کے بھی تقاضے پتائیں اور اسلام کے بھی تقاضے پتائیں اوکر یہ بہت ہی ویرڈ کوسچن ہے جو کہ مہران مجھ سے پتہ جا رہا مگر دیکھیں یہ قوم کی ایک 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 سن جملے کا پہلا حصہ پکڑا جملے کا پہلا حصہ دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے ادھر غلط کہہ دیا ہے ادھر بھی غلط کہہ دیں اور اس ایکس پیشن کو لے کے انہوں نے باقی کا جملہ سن نہیں یہ یہ یوٹ کو ٹرین کریں میک شور بچوں کو ٹرین کیا جائے کہ کیسے پوری جو سپیکٹرم سے لائٹ کیسے لیتے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اندیکیٹر ہے کہ ہم لوگ یوٹ کو ٹرین نہیں کر رہے میرا بھی میری بھی کو ہم سب جو اس بندے کے پاس ماکرو فون نے اس سب کو پتا ہو کیسے موسیقی